موسیقی 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 تو اس منز امونیا جو ہے یہ sit کرتے ہیں پہلے تو ح Godquis کہ بعد ہم sine دیکھنے ہیں تو اٹامیک ماس پہلے ہم دیکھتے ہیں لکھتے ہیں ان کی کتنی ہے ہٹروجن کی 1 گرام ہے نائٹروجن کی 14 گرام ہے اور اکسیجن کی 16 گرام ہے گرام اٹامیک ماس تو یہ جو ہے یہ ان کی گرام اٹامیک ماس ہے اب جو ہے یہ آ گیا ہمارے پاس تینوں کو جب ہم ایڈ کریں گے سمیشن کریں گے تو ہمارے پاس HNO3 کی ملیکلر ماس آ جائے گی تو ہم کرتے ہیں H1 آ گیا N14 آ گیا اور O کے because here is 3 اٹام تو ہم 16 کو 3 سے ملٹیپلائے کر لیں گے تو ان سب کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تمہارے پاس 63 آتا ہے تو اس میں دیکھ رہے تھے ہم اب کون سا آپشن ٹھیک ہے C آپشن نیکس ورسن is which of these molecules is nata compound تو اس میں جو ہے وہ کون سا compound نہیں ہے تو سیم ایلیمنٹ کے جو ہوتے ہیں وہ ہم اس کو compound نہیں consider کریں گے جب کمیکلی کمبائن ہوتے ہیں تو یہ compound ہو گیا یہ بھی compound ہو گیا یہ بھی compound ہو گیا لیکن N2 جو ہے سیم ایلیمنٹ ہے تو یہ N2 کا molecule ہے which one of the following is equal to 2 moles of water تو اب یہ particles دیئے ہوئے ہیں اتنے molecules ہیں تو 1 mole میں آپ کو پتا ہے Avogadro's number ہوتے ہیں تو Avogadro's number کیا ہوتا ہے 6.02 multiply by 10 raised to power 23 تو ایک mole میں اتنے molecules ہو گے water کے تو اس کو بھی اب ہم calculate کریں گے 2 mole میں یعنی ہم اس کو 2 سے multiply کر لیں گے تو یہ آئے گا 1 mole of hydrogen sorry 1 mole of water contains 6.02 multiply by 10 raised to power 23 molecules Avogadro's number ہے تو 2 میں کتنے ہوگے اس کو آپ 2 سے multiply کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ آجے گا جب آپ اس کو scientific notation میں لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ آجے گا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کونسا option ٹھیک ہے تمہارے پاس یہاں پہ کونسا option آگیا c next is a compound contains different kinds of items mixed together یہ ان compound کی definition ہے کہ compound کیا ہوتا ہے different kinds of items ہوتے ہیں جو کہ mixed together ہوتے ہیں same kind of items ہوتے ہیں same kind of items جو ان کو mix کریں تب compound بنتا ہے یا different kinds of items chemically combined together different kinds of items chemically combined یا پھر ہے the same kind of items chemically combined تو c option اس میں correct آجاتا ہے next which one of the following is an example of try atomic molecule try کا مطلب ہوتا ہے three تو اب ہم سب میں atoms جو ہیں وہ count کریں گے کہ کتنے کتنے ہیں اب دیکھیں c کا ایک اور o کے دو total کتنے ہوگے three یہاں پہ o کے دو ہیں تو یہاں پہ total دو ایٹم ہوگے اس کے دیکھیں ایک c کا اور چار hydrogen کے total کتنے ہوگے five اس میں دیکھیں ایک n کا اور h کے تین تو total کتنے ہوگے four تو try atomic تین ایٹم کو کہتے ہیں تین ایٹم والا مالیکیول تو تین ایٹم والا کون سا ہے co2 اس کا correct option آگیا ایک والا monotomic ہوتا ہے دو والا die atomic ہوتا ہے تین والا try atomic ہوتا ہے اور four والا tetra atomic ہوتا ہے پانچ والا pentatomic ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ ہوں جس میں وہ poly atomic ہوتا ہے اچھا جی اب ایٹ اس کا آگیا hydrogen gas is hydrogen gas کیا ہے monotomic gas monotomic hydrogen gas جو ہے اس کا formula ہوتا ہے h2 تو آپ دیکھیں دو جو ہے monotomic ایک ایٹم والے کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ die atomic ہے تو یہ option بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسرا آگیا die atomic gas with each molecule made up of two atoms تو یہ والا اس کا correct option آگیا اب next ہمارے پاس کوئسن ہے وہ ہے question number 9 which one of the following compound has both empirical and molecular formula identical کہ آپ میں سے چاروں میں سے کونسا ایسا compound ہے جس کے both empirical اور molecular formula جو ہیں وہ identical کا مطبط ہے same یا ایک جیسے تو اب پہلے تو ہم ان میں ڈیفرنس ویسے پیچھے آپ نے پڑا ہے کہ empirical formula shows the smallest whole number ratio of the atoms present while molecular formula shows the actual number of atoms present in a molecule of the compound تو اب ہم دیکھیں گے یہ آپ کو دیئے ہو ہیں ان کے molecular formula دیئے ہو ہیں اب آپ نے دیکھا نانا یہ ہے کہ ان molecular formula کے number of atoms دیئے ہوئے ہیں ان کی ratio جو ہے وہ اس کو ہم smallest whole number میں لے کے آسکتے ہیں کے نہیں just like for example the بینزین کا c6 h 6 ہے تو اس کا atom کی ratio کیا ہے 6 6 تو 6 6 ratio کو ہم smallest number میں لے کے آسکتے ہیں it means کہ identical نہیں ہے بلکہ ان کا different ہوگا empirical formula c1 h1 ya c h ہوگا دوسرا جو ہے اور chemical formula جو یہاں دیا ہو ہے b option hydrogen par oxide h2 o2 اس کا بھی وہی ہے کہ اس کی جو molecular formula میں atomic ratio 2 2 ہے سمپلر form میں لکھیں گے 2 2 کی سے cancel ہو گیا h1 o1 یا ho آ جائے گا اس کا empirical formula اور chemical formula جو دونوں molecular formula جو ہے وہ دونوں کیا ہوں گے different ہوں گے third water تو اس کے جو ratio 2 into 1 اس کو ہم simpler میں نہیں لے کے آ سکتے it means کہ اس کے دونوں جو ہیں وہ identical ہوں گے c option جو ہے d glucose is 6 12 6 ہے اب اس کو ہم simpler form میں لے کے آئیں تو کیا ہو جائے گی 1 ratio 2 ratio 1 تو اس کا empirical formula اور molecular formula دونوں جو ہوں گے ایڈنٹیکل کس کے ہوں گے water کے next ہمارے پاس آ جاتا ہے question number 10 question number 10 which one of the following is homogenous mixture میکچر پیچھے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو دوبارہ جا کے دیکھ لیں ہیٹروجین اور homogenous میکچر میں کیا difference ہوتا ہے تو آپ پھر پتہ جائے کہ یہاں پہ کون سا ہے تو ان جو آپشن دی ہوئی ہیں اس میں smoke air fog smoke smoke fog اور smoke یہ تینوں میکچر ہیں air بھی میکچر چاروں میکچر ہیں لیکن باقی ہیٹروجین ہیں اور air homogenous ہے اس لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہی نیکس ویڈیو میں ہم اس شارٹ خوش رہیے خوش باندھ اللہ حافظ